میں نہیں پتا کہ تمہارے اپنوں کی ڈیتھ کیسے ہوئی تھی ہادثہ تو سامنے کی وجہ ہے امی وہ ہادثہ کیوں ہوا تھا میں وہ جاننا چاہتا ہوں جس دن لوگوں کو اس سوال کا جواب ملکہ رہا ہے اس دن کے بعد اس زمین پر کوئی ہادثہ نہیں ہوگا لیکن اس وقت میں وہ ہادثہ نہ ہو بلکہ کہ تم نے کنے لوگوں نے اتنا میٹھنا شروع کر دیا ہے جو اس قدم کی فضول سوالات تمہارے دماغ میں آنے لگے ہیں اس سے پہلے کہ یہ جڑ پکڑے ہیں انہیں اکھار کر بھیک دو انہا نقصام تمہارا ہی ہوگا مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کپپو کی ڈیتھ صرف ایک حادثہ نہیں تھی صرف اور صرف ایک حادثہ تھی یہ ہی پہلا ہو رہا ہے اور یاد رکھو جو لوگ مازی کی قبریں کھوتے رہتے ہیں ایک حادثہ نہیں تھی انہوں نے سوائے مٹی کے ابو چھات دیا اس کو میں صرف اور صرف آنگی کی طرف دیکھتا ہوں اور جب میں انسی باتوں کے بارے میں نہیں سوچتی تو تو نہیں کیوں سوچتے ہو آپ نے کیوں ابو کی ڈیتھ کو ایک کار ایکسین سمجھے قبول کر دیا اس لیے کہ اس کو تم دونوں میرے پاس دیں اور اس لیے بھی کہ یہ صرف اور صرف کار ایکسی دیکھتا ہے جو لوگ رک جاتے ہیں وہی مر کے دیکھتے ہیں تو آج تم دونوں وہاں ہوتے جاہاں ہو اور میں نے تم دونوں بھائیوں کو صرف آگے دیکھنا سکھایا ہے جو لوگ رک جاتے ہیں وہی مر کے دیکھتے ہیں ایسا اس کے دیکھتے ہیں مر کا بے اب یاد میرے بے اندر ساکاتے ہیں بے دیکھتے ہیں اندر باہر دونوں کو اسے آپ سے موضوع کر دیں اس سے پہلے کہ تمہاراں کچھ پینا رہے ایساں یہ آجاتے ہیں بیٹر یہ مجھ سے شیکین کر لیا دبان جن کی میں کماتا جوڑتا رہا اس لیے کہ تم لوگ لوڈا داؤں ہم کیوں نہیں سوچتے ہماری آنے والی نسل ہمیں نفرت سے دیکھتے اگر ہم نے انہیں کرپشن سے کمپرومائز کا طریقہ سکتا ہے باقی ہے آپ لوگ ایک سکے کو جانتے ہیں اس کے بیماری کا کھوچ نہیں لگا سکتا تین طریقوں بھی دکانے تمہارے نام ہوئی ہیں اور تئیس طریق تک اس کے نام کی چھے دکانے بک بھی گئی ہیں کیا دکانے تو پھر موسیقی موسیقی نہیں ایک اور بات بھی بڑی اچھی لگتی ہو کیا تم مجھے ساری کی ساری بڑی اچھی لگتی ہو سمرہ میں نے ام بی ای میں داستہ لے لیا ہے لاہور لاہور میں تو کیا تم لاہور چلے جاؤ گے ہاں تم بھی چلو گی میرے ساتھ کسی باتیں کچھو میں کیسے جا سکتی تمہارے ساتھ لاہور جانا تو پڑے گا آئیو آل رائن سوئی تم کسی باتیں کچھ رہے ہو ابھی تو تم مجھے کہہ رہی تھی کہ تم میرے ساتھ ساتھ رہو گی جہاں بھی میں جاؤں گا بابا تم میرے ساتھ رہو گی ایسے ہی کہہ دیا تھا بابا ایسے ہی کہہ دیا تھا ایسے ہی کہہ دیا تھا دل رکھنے کے لیے ٹھے کیا بتا تھا تم اس سے ساتھ چلنے کو کھاؤ گا بیسے آگے کے ارادے کیا ہے تمہارے ارادے بہت 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 بڑے بڑے ارادے ہیں بس سملہ تم میرے ساتھ ساتھ رہنا پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں کیوں بھائی؟ کیوں کوئی دنیا فتح کرنے کا ارادہ ہے تمہیں فتح کرنے کیاراتا ہے تمہیں فتح کرنے کا ارادہ ہیں وہاں پر چھن بھی تو جاتے ہیں تمہیں ایسا لگتا ہے کیا ملا نہیں کچھ کہنی سکتا ہے باہر پر کچھ نہیں ہوتا لیکن اندر سے بغاوت ہو جاتی ہے تو تمہیں میرے اندر کیا نظر آتا ہے مجھ سے مت پوچھو اس لیے کہ مجھے تمہارے اندر بھی تمہیں نظر آتا ہے تمہیں میرے اندر اپنا آپ نظر نہیں آتا ہے جیسے ہوں سونی رات میں ایک ماہ نیم شب ایک اجنب جزیرے پہ موسیقی 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 سنبلہ کھاں گے گھر میں تو نہیں ہے وہ امی یہی کہیں گے ہوگی مجھے پتہ ہے وہ کہاں ہوگی آپ کسی سہیلی کے در گئی ہوگی کیا ہوگیا کونسی سہیلی وہ رات کو کافی دیر تک اپنی دوست سے بات کری تھی صبح کا پروگرام بن گیا ہوگا آپ فکر نہ کریں کیسی باتیں کرے گا تم رات کو ہی میری بینہ کی امی سے بات ہوئی ہے اور بینہ اپنے ماموں کے گھر پنڈی گئی ہوئی ہے اچھا پتہ ہے وہ اس وقت کہاں ہوگی نہ دوسری بھی ساتھ لے ہوگی ہاں ہاں نہیں بس میں اور کچھ بات میں نہیں اقبال احمد میرے پرانے دوستوں میں سے دیکھتے تم ہی چھب آپ کی رہ کرے ہو یہ کاروگاری مسروفیات تو چلتی رہتی ہے ہاں تم بس آجاو ٹھیک ٹھیک آپ سے میں نے کہا تھا نا بلا پر نظر رکھئے آپ کیا ہوگیا وہ گھر پر نہیں ہے گھر پر نہیں یہیں کہیں گئی ہوگی ہوگی ہوئی شاپنگ کے لیے چلی گئی ہو سکتا ہے کریم آپ ٹائم دیکھ رہے ہیں اتنی صبح تو وہ زندگی بھر کبھی نہیں اٹھی اتنی صبح تو پر آپ کو کیا خیال ہے کہاں گئی ہو راہل کے ساتھ روحیل کے ساتھ لیکن روحیل کے ساتھ کہاں ہو مجھے کیا پتا دونوں کہاں ہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ اس وقت روحیل کے ساتھ ہی ہے وقت بہت تہیز ہے دوزارہ روحیل کے ساتھ میں یہ وقت کو مٹھی لینا چاہتا ہوں تو میں نے کہا ہے کہ کوشش کرتا رہے ہیں شاید کبھی راستا مشرکتا ہوں نہیں لیکن کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جس چیز کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہی رکابت دیں جاتے ہیں لیکن تمہیں یہاں کوئی بیریئر نہیں میلے گا تم اس کم اس لمحے کی طرف سے اگر میں وہ لمحہ حاصل کر کے بھول جاؤں پھیک اگر تم اس لمحے کو پھول بھی گانا تو یہ لمحہ تمہیں یاد رکھیں اس کا ملکہ تم نے واپسی کے سارے راستے بند کر دیا ہاں جو راستہ دونوں طرف سے کھلاو اس پہ واپسی کے راستے ہر طرف سے ہوتے ہیں ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی چلو تمہارے گھر چلتے ہیں چلو 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 موسیقی 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 کہیں سے نکلے میں کیا کر سکتا ہوں میرے گھر کے بار سے گزرے میرے اکتہ ہو رہا ہے یہ ایک بات یاد رکھتا رہی اگر مجھ ہی تبھی پتہ چل گیا نہ ہو کہ تم سنگلہ سے ملتے ہو یا اسے یہاں لے کر آتے ہو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوں سردیاں آئی اور پرابلم شروع سکین پھٹنا کون پھٹنا سستی بیٹ ریفریشنگ بھی ریفریشنگ وہ کیا تمہاری پرابلم کا حل سنسپ لیمو پانی اور کچھ نہیں جب سردیوں میں آئس کریم تو لیمو پانی کیوں نہیں تو ایسے بولا نا سردی کا مصار میں شوق کا دریاں ہوں میری راہ میں آئے سہرا ہے سمن درد مجھے ہونے نہیں دیتا موسیقی 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 میں پوچھ سکتے ہوں تم کہاں تھی وہ ماما میں پینہ کے سب بچار گئی تھی موسیقی بینہ کے ساتھ مجھے پتہ تھا تم مجھے یہ جواب دوگی اس لئے تمہارے جانے کے بعد میں نے بینہ کے گھر پونک کیا تھا کیوں کو جھوٹ بولا تمہیں بولو کیا ضرورت محسوس ہوئی تمہیں جھوٹ بولنے کی میں تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے مvesis بات کو اتنا مسئلہ پاہ آئی شی avenues چٹ اپ ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے ہمارا مسئلہ کیا ہے اور کیا نہیں لیکن تم ایک بات چاند لو کہ تم اس روحیل سے آئندہ کوئی واسطہ نہیں رکھو گی چل لیا تم نے بچ پر سے ہم بہنے ان دونوں بھائیوں کا اپنا گھراتے جاتے دیکھ اب وہ برے نہیں تھے ہمارے اپنے ان کے اپنے کے ساتھ بزنر شروع کیا تھا اب وہ بہت اچھے تھے اب کیا ہو گیا ہم نے آم بند کرو ہی رونا دھونا اور ایک بات اپنے آپ کو اچھی طرح سے سمجھا لو کہ تم آئندہ اس روحیل سے کبھی نہیں ملو گی you understand get in your room ڈا سبھا 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 اور وہ بھی پیدل بس میں نے سوچا ہوں کہ سبھا سبھا اور وہ بھی پیدل آپ کی طرف چکل لگا ہوں سویٹا ایک دور یہ بھی تھا کہ ہم نے کبھی خود سے پہلے سورج کو نہیں نکلنے لیا تھا اور اب تو یوں لگتا ہے پرپوخ کہ اسے شام قریب آ رہی ہے شام تو روز آتی ہے جہاں اور سلی بھی جاتی ہے لیکن کچھ لوگوں کے پاس شام سے آگے کچھ نہیں نہ دیاں نہ رات نہ دن اور نہ ہی کوئی انتظار بیٹا تو یہ بتا کہ گھر میں تو خیر خویت ہے نا امی ٹھیک ہے نا سب ٹھیک ہے جاتا چلو اللہ کا شکر ہے میں نے تو بیٹا صرف اس لئے پوچھا تھا کہ آج تک تمہاری طرف سے کوئی بھی اتنی صبح میرے پاس نہیں آیا صبح اور شامیں ساری ایک ہی ہو گئی ہے جاتا یہ بتا بیٹا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے خیر خریت ہے نہیں جاتا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر مسئلہ ہو بھی تو میں اس کو زیادہ دیر مسئلہ رہنے نہیں دیتا مشورہ اچھی چیز ہوتی ہے بیٹا بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ کسی مسئلے کا حل دوسروں کے لئے ایک مسئلہ بن جاتا ہے دوسروں سے زیادہ انسان اپنے لئے زیادہ اہم ہوتا ہے ہنے جا بیٹا چاہے لے گیا آگا خانکہ جا شاشا منظور ہم نے تو سنایا کہ آپ نے ابو نے اور کریم ہدایت اللہ نے بڑے اچھے وقت گزارے ہیں خانکہ کیا دن تھے وہ اگر انسان کے بچ میں وقت کو روپنا ہوتا ہوں تو ہم تینوں کے لئے یہ گزرتا ہی نہیں مجھے تو پتا ہے بھبوے ہے کہ محبتوں کے دن کتنے چھوٹے گھتے ہیں دن رات یوں گزر جاتے ہیں جیسے ایک نمحہ ہو اور وہ بھی بہت چھوٹا ہے پتا ہے پتا ہے ایک دفعہ کیا ہوا یہ کریم ہے نا کریم اس نے تیرے بھیجتی باپ کو اور مجھے ایک دفعہ سینمے کا ٹائم دے دیا اور خدایا ہی نہیں میں نے بھی بھی پھر بدلہ لیا ہے نا کہ بھرے بازار میں سو ڈنڈ نکلو آیا ہاں 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 میرا باپ تو جنت میں مزے کر رہا ہے نا اور یہ کریموں کو ملے ہوئے سالوں گزر جاتے ہیں بیٹا کبھی عید بکرہ عید ملاقات ہو تو وہ بھی فرصت کا بہانہ کر کے چلا جاتا ہے تم نے میں کیا یادگرہ گیا اب کیا ہوئے آپ کا اتنا اچھا دوست تھا کیوں نہیں ملتا آپ سے کوئی لڑائی بغیر ہوئی ہے لڑائی ہوئی ہوتی تو کب کے مان گئے ہوتے بیٹھا لیکن لڑائی سے بڑھ کر بھی ایک بات ہوگئی ہے کہ کریموں سے کریم ہدایت اللہ بن لیا گیا ہے سن بیٹھا ایسا ایک انسان کے دونوں باتوں کو ایک دوسرے کا دشمن اکنا دیتا ہے اچھے در یہ تو ہے یہ ایک دوسرا انسان میں نہیں مانتا رہا کسی پکی دوستی کیسے ٹوٹ سکتے ہیں اگر وہ نہیں آتا تو آپ چلے جائے اس کے طرح آبی جہاں صدی یہاں جاتا بیٹھ جاتا دل میں چھپی ہیں خوشیاں لذت کی ہے یہ چاہت کیا کن کرا مزا ہے ماحول کیا سجا ہے ٹی ٹی چوکلیٹ ڈریم ٹی ٹی چوکلیٹ ڈریم بسکٹ پہ لپٹی چوکلیٹ اندر چھپی یمی گریم مٹ جائے سب کی خواہش پھرے ہوں سب کے ڈریم ٹی ٹی چوکلیٹ ڈریم ٹی ٹی چوکلیٹ ڈریم ٹی باب ٹی باب رہت کنژیم ٹی باب ٹی باب brوض 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 چی مجھے کسی مجھے تم کچھ متخبک تو مجھے مجھے کیا 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 مجھے اپنے دوست سمجھتے ہوئے دشمن آپ کو مجھے جو کچھ بھی کہنا کہہ دیجئے لیکن پلیز اس طرح کے سوال نہ پوچھئے اس سوال کا جواب بہت ضروری ہے سمرا اس لیے کہ جو کچھ تم میرے ساتھ کر رہی ہو ایسا صرف اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے اپنے کے ساتھ نہیں اب مطلب ہے تم مجھ سے پوچھو گی دیکھو سمرا میں نے تم لوگوں کو ہر طرح کی آزادی دی ہے اور کبھی تمہارے راستے میں کرنے ہی ہوا مجھے اپنے اس فیصلے پر کبھی ندامت نہیں محسوس ہوئی لیکن تم نے صرف تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے اپنے کیا کہ رہا ہے تم روحیل سے کیوں ملتی ہو اس کے ساتھ باہر جانے سے مطلب کیا ہے تمہارا اپنے وہ دیکھو چھوٹ بولنے کی کوشش مجھ سے مت کرنا اس لیے کہ مجھے تمہارے چھوٹ کا تم سے پہلے پتہ چل جاتا ہے یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لو کہ آج کے بعد اگر تم تو ہیل سے ملی تو یہ تمہارے اور اس کے ہاتھ میں اچھا نہیں ہوگا تم جا سکتی ہو موسیقی 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 کیا اس خاموشی کو بس میرا ویسی بات کرنے کو دل نہیں جایا that's all خاموشی میں فرک ہوتا ہے یہ وہ چپ ہے جیسے روحیل اور سملا جو کچھ کر رہے ہیں اس میں ہمارا کیا کس ہو رہا ہے ان کا اپنا فیصلہ ہے لیکن اس فیصلے سے ہماری فیملی میں بہت تنشن ہے اور مدید بھی ہو سکتی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو کیا محبت کرنے کا یہ مطلب ہے کہ سارے جہان کو چیخ چیخ کر بتایا جائے ہم بھی تو محبت ہمارے سے ہماری مرضی نہیں پوچھا کرتے فیصلے سناتی ہیں وہ تو جس راہ پہ ہمیں ڈال دے چھکے یا بھوڑ کے اس راستے پہ صرف میں یا تم نہیں چل رہے ساحل ہمارے ساتھ اور بھی کئی لوگ ہیں لوگ تو زندگی سے اسی دن ہی خاتم ہو جاتے ہیں جس سے محبت ہوتی ہے محبت تو ایک لمحے کو سچ مان لینے کا نام ہے بغیر کچھ دیکھے بغیر کچھ سنے تو کیا روحیر جو کچھ کر رہے وہ تمہارے نے سیکھ ٹھیک ہے نہیں مجھے میرا مطلب یہ نہیں تھا میں تو اپنے اور تمہارے ایم سو سوری بٹ ایم سو سوڑی بٹ ایم سوڑی بٹ ایم سوڑی بٹ تم شاید سب کو اگنور کر کے صرف ایک طرف دیکھ سکتے ہو لیکن میں ایسا نہیں کر سکتے ہم ہم لڑکیاں ہیں اور ہمارے دیکھنے کے لئے گھروں میں مخصوص کھلکیاں کھولے جاتے ہیں روحیر کو سمجھا لو ساحل پرنا جو کچھ مجھے نظر آرہے نا اس میں محبت تو کیا شاید نفرت بھی باقی نہ رہے موسیقی 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 میرے مہران تو یہاں چھپا بیٹھا ہے تو نہیں دسا ہوگا تو نہیں دسا ہوگا میرے مقبول حسین کو تمہیں جانتے گاؤں میں میرے خاندان کا وجود سفر ہو کے رہ گئے اور میں اسے اب باہر نہ چاہتا ہوں یہ کیا بات ہے آج یہ میرے پیشے آنے میں خاندان کا خواستہ تو کوئی راز ہے کیا دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے پچھے آئے میں بیٹے ہوش میں آئے میں بیٹے ہوش میں آئے آگے بھی اس گھر کا دماد ہے اگر اس کو کچھ فرض ہے تو اس کو کچھ حق بھی ہے کسی کو کیا پتا کہ آپ لوگوں کا پیسہ کہاں سے آیا ہے کیسے آیا ہے میں بھی خود سمجھ کریں کبھی کبھی میں ہسنے لگتا ہوں اور کبھی میں خون کھونے لگتا ہوں کیسے لگ رہی ہے ہماری نیلم آپ کی ادنان کو شرم کر شیرو شرم کرو شرم کرو آلی چیئے یہ آج کل آگو کیا کرتے اگر تم نے مجھے اندر نہ جانے دیا تو چودری کو اس کا مل دینا پڑے گا موسیقی 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 موسیقی